ہاں میں اینکر پرسن کاملان شاید صاحب نے ہمیں جوائنٹ کیا ہے کاملان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جس طرح سے آپ بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے اور بشرا بی بی بہت بازد تھی ڈٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ ڈی چاک تک پہنچے گی وہاں سے ہٹیں گے نہیں اور ہر صورت میں جو ہے وہ بالی پی ٹائی کی جو رہائی ہے وہ ممکن کروا سکیں گی لیکن اب جو ہے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی جو ہے وہ فرار ہو گیا � تھا کیونکہ عمران خان کی جو قریفتاری ہے اس کو انہوں نے نہ صرف نیشنل آئیز نیشنل ایشو کے طور پر پیش کیا بلکہ اس کو انٹرنیشنل آئیز بھی کیا کہ سارا اگر آپ فورا میڈیا دیکھیں وہ کل سے بلکہ چوبیس طارق سے اتوار سے وہ اسی چیز کو قبر کرنا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ جو کافرے چل رہے ہیں اور وہ اس نے ایک انٹرنیشنل نیوز بنا دی دی تھی تو یہ تو تحریک انصاف کے پرنڈی بزتا لیکن کیا کیاری نہیں تھی اس ط جب آپ دھرنا دینے آتے ہیں آپ کے پاس کوئی لوجستکس نہیں ہے کوئی سپلائی نہیں ہے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے اب اب اس کی بشنا صاحبہ جو ہے وہ موٹیویٹ کر کے لوگوں کو تو لے آئیں لیکن وہ اس طرح پولٹیکل لیڈر تو نہیں ہے کہ جو تمام انتظامات کر کے ذہن میں رکھ کر چلتی کہ اگر وہاں پہنچ رہا تھا تو وہاں سردی بھی ہے پھر وہاں پہ رہنا بھی ہے پھر وہاں پہ کھانے پینے گا ہے اب یہ پچھا رہے ہیں جو کے پی سے ہمارے بھائی بہن ہیں یہ جو نک آباد میں ہوتل بھی بند سارا کچھ بند ان کے پاس تو کھانے بینے کو بھی کچھ نہیں تھا تھکے ہارے وہ وہاں پہنچے تو پولیس نے جو ہے وہ اور سیکیورٹی اداروں نے جو اپنی سٹیڈیزی آئی تک بلائی بھی تھی کیونکہ بیرانہ اس کے پیزنٹ تھے تو اس لیے آپریشن نہیں کیا یہ کنفیٹرشن پہلے نہیں کی لیکن آئی تک وہ جب سارے مذاکرات وغیرہ وہ علامیوں کے جاری ہو گئے اور میبھی وہ جا بھی چکے ہوئی یا نہ بھی گئے ہو لیکن وہ جو اہم تر انٹیلز کی وہ پرائیمیسٹر کے ساتھ ہو گئی تو بڑا پلان کر کے یہ آپریشن کیا گیا تو تیاری نہیں تھی لیڈرشپ نہیں تھی اور یہ ایک آخری چانس تھا بہت بڑا چانس عمران خان کے حوالے سے جس کو آویل کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف تھے لیکن آپ دیکھیں نا کہ پوری پارٹی بھی ساتھ نہیں تھی سیکٹری ان کے جو ہے سلمان اکرم راجعہ وہ کوئی نظر نہیں آئے ہمارے بھائی علی محمد خان وہ نظر نہیں آئے ان کے پنجاب کے ایمین ایز ایون کے پی کے سار ایمین ایز ایم پی وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آئے تو یہ مومنٹ جو تھی یہ ایک ون سائیڈ مومنٹ تھی بشرا فی بی صاحبہ کی موٹیویشن تھی عمران خان صاحبی کہنے پہ اور مجھے تو یہ بھی لگا کہ علی مین گھنٹا پور بھی جو ہے وہ ایک حد تک تو جانے کو تیار تھے لیکن ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھے ہونکہ آج تکنارے ہی ہوتی نہیں ہی ہمیں کارکنوں کے ساتھ بیچ میں نکلنا بھی جا رہے تھے کارکنوں نے کو جانے نہیں دیا تو فیل آپ سندھ روچستان سے ہم نے نہیں دیکھا کسی کو آتے ہوئے لوگ نکلے بھی دی اور گورنمنٹ نے آلے بھی نہیں دیا رہے تھے روٹ کر تو ایک ڈرامیٹک سیچویشن تھی لیکن اس سے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو اس طرح ضرور فائدہ ہوا ہوں گا کہ ایک دباؤ ضرور آیا کہ جناب یہ کال انہوں نے دی اور یہ ایک ایشو ہے جس کو ریزولف کرنا ہے لیکن دوسری طرح اس وقت سیکیورٹی داروں کا اپر ہینڈ ہے جو اب سے پہلے بیک پوٹ پہ تھے اور اس وقت جو مناظ مقدمے بنے میں آہ سواتے وہ جو انہوں نے ایک سپیچ کے اپنی سعودی عربیہ کے حوالے سے اس حوالے سے انہوں نے کیسز بنے ہوئے تو علی امین کا تو پتہ نہیں وہ گرفتار ہوتے کی نہیں ہوتے لیکن بشرا صاحبہ کا بڑا چانسز ہے کہ وہ شاید گرفتار ہو جائے کارمین صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے وزیر داخلہ یہ گفتگو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا واقعی کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ تھا ان کو ہی ریفر کر رہے تھے بشرا صاحبہ کو ریفر کر رہے تھے کہ کیونکہ ہوا یہ کہ جب بیرستہ صاحبہ ملنے گئے عمران خان سے اور عمران خان نے بھی کہا اپیل کی یہ راہ دیئی کہ سنجانی چینج کر دیا جائے جلسے کو تو بشرا صاحبہ جو تھی وہ زیادہ اپر ہینڈ پہ تھی انہوں نے عمران خان کی بھی بات بانے سے اندار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم تو ڈی چوکی جائیں گے اور اس خفیہ ہاتھ کو ریفر کر رہے تھے جو تھے وزیر داخلہ وزیر داخلہ تو اپنی پرفارمنس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے جو انہوں نے وہ تو کہہ رہے تھے اسلام آباد میں چڑی پر نہیں مات سکتی تو یہ لوگ تو اٹک پول بھی کراس کر گئے پھر چورنگی بھی کراس کر گئے پھر وہ اندر بھی آگئے اور وزیر داخلہ جو وہ دیکھتی رہ گی تو یہ سیچوشن آتی ہی نا شاید اگر ایک کو کیسی کے اس پر رکھ لیا جاتا پھر وزیر داخلہ صاحب فرمائے رہے تھے کہ جی وہ اکوانستان کے نیشنلز بھی شامل ہیں اس میں کاندرم تنظیموں کے کوئی اصلہ بھی ہے تو سوال تو یہ تھا جب ہی اسلام آباد کے اندر یہ سارے لوگ آگئے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیروریسٹ ہے کوئی پارڈنر ہے کوئی اصلے والا ہے آپ بیتی دیکھتے رہے گے لیکن چلے اب اس وقت تو اوپر ہینڈ ہے سیکیورٹی پورسز کا تو اس کو اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کوشکی تحریک انصاف نے ایک مومنٹم بنایا سیکیورٹی سے وہ آئے اور انہوں نے پریشر ڈالا ہداروں پہ پریشر ڈالا گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا پورا پاکستان بند ہو گیا عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے پورا پاکستان بند کر دیا یہ جو انکفرار ہونا جو ہے اس سے اس کا امپیکٹ لوز ہو گیا جو یہ آئے تھے امپیکٹ لوز ہوا ایسا وقتی طور پر کہ یہ اپنا پیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے کوئی پلاننگ نہیں تھی اور کوئی لیڈرشپ صحیح نہیں تھی کوئی ڈریکشن صحیح نہیں تھی اس لیہاں سے ضرور امپیکٹ لوز ہوا اور پتہ نہیں دوبارہ یہ دوبارہ اس طرح کی کال ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن عمران خان is the problem for the state for the government یہ ایشو جو ہے یہ بڑا بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ ہویا ہے جی بلکل کامی صاحب لیکن اس وقت اس وقت میں جبکہ بیلر اس کا ڈالیگیشن جہاں پر موجود ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چالنج بھی کر رہے ہیں خاص طور پر اگر حکومتی رویہ کی بات کی جائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے صحیح حکمت عملی ہے جو اپنا ہی جا رہی ہے دیکھیں حکومت تو جب سے حکومت آئی ہے حکومت نظری نہیں آتی اگر آپ میری رائے لیں اور حکومت کے جو کام ہے وہ تو کوئی اور کر رہے ہیں آپ پہ اور سب سے جو ایفیکٹیف کام کر رہے ہیں وہ ہے بہت سے نقلی صاحب آج اور کل کی پروپارمنس کی مائنس کر دییا وہ کوئی خاص نہیں تھی اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہو چھوٹے لیول کی بہت سے نقلی صاحب کرتے ہیں اس کا گورنمنٹ سے اس طرح ہے سچ سمجھانتے ہیں تعلق نہیں نہ ان کی پارٹی سے تعلق ہے تو گورنمنٹ تو آپ کو بتا ہے وہ اس لیے لگی پھر رہی ہے اس کا تو کوئی ایمپیکٹ نہ پہلے جن سے تھا جب سے جس طرح وہ آئے ہیں اور نہ جس طرح ان کی گورنمنٹ بنی ہے اس طرح ہے اور جس طرح وہ گورنمنٹ آ رہے ہیں بہی نہیں تو گورنمنٹ کو کسی کھاتے میں نہیں ہے اور آپ ابھی دیکھیں ان تین چار دنوں میں بھی آپ کو اس سارے معاملات جو ڈیل کرتے ہوئے ریاست تو نظر آئی آپ کو اور وہ ڈیل کر رہی تھی محسن عقی صاحبی نظر آئے لیکن حکومت نظر نہیں آئی کوئی ہمیں وزیر فرنٹ میں نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہ عطا تارہ صاحب آگے تھے صبح سے لے کے شام تک آج وہ ایک وزیل آگ کر رہے تھے انٹریوز اپنا کر رہے تھے کہ ہم جب تک کھڑے میں آخری دن تک کچھ آنے نہیں دیں گے لیکن اس کے بعد وہ پھر آ دی گئے تحریک انسابہ نے وہ تک سپوکس پرسنٹ شپ کی ان کی پوزیشن تھی تو وہ تو وہ ریپیزنٹ کر لے لیکن اگر ویسے آپ دیکھیں اس سارے اس معاملے کے اندر سوائے محسن عقی صاحب کے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا پرائم سٹر بھی نظر نہیں آئے گا کوئی اور بھی نظر نہیں آئے گا اور ویسے بھی گورنمنٹ آپ جانتے ہیں اس طرح چل رہی ہے بس چل رہی ہے جی بلکل بلکل کامرے سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وزیر داقلہ نے بھی یہ اعلان کیا وزیر اطلاعات نے بھی یہ اعلان کیا کہ اب مذاکرہ جو وہ نہیں ہوں گے اور انہوں نے جس طرح سے آئی جی کو بھی انہوں نے یہی کہا آئی جی اسلام بات ہو کہ جیسے نپٹا جا سکتا ہے نپٹے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس مشکل وقت میں جو ہے کوئی اور بھی جو ہے وہ صورتیہ نکل سکتی تھی ڈائلوگ جو ہے وہ ہو سکتے تھے مزید جو ہے وہ بات ہو سکتی تھی دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا عمرال خان کا یہ حل تو مذاکرات سے ہی ہونا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانونی معاملات اپنی جگہ سے ہیں لیکن قانونی معاملات سے بھڑ کر یہ معاملہ قانونی نہیں ہے یہ معاملہ ایک لڑائی ہے جن کو جدل چل رہی ہے پاور پولٹکس چل رہی ہے تو اس کانٹیکس میں صرف کورٹس پہ یہ معاملہ مذاکرات سے یا کسی ڈیل سے ہی تیہ ہوگا اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور بڑا لمبا یہ لگتا ہے کہ معاملہ اب جا سکتا ہے کیونکہ بشرا صاحبہ نے آکے ایک طرح کی نئی سپیرت ڈالی تھی تحریک انصاف میں کیونکہ وہ شیئی دا اولی ون وہ اس بین تین ایس ریفلیکٹنگ ان ریپرزنٹنگ عمران خان دریکٹلی دیکھنے در جیسے آگر آج وہ آج گرستار ہو جاتی ہیں تو ایس ان تحریک انصاف سر سکوئر ون پیشتری چلی جائے گی کہ تحریک انصاف کی جو باقی پارٹی ہے عمر یوک صاحب تو بہتی کھڑے ویسے وہاں پہ انہوں نے خانہ پوری کرنے کے لیے میرے حساب سے آپ کے جو سیکرٹری جنرل ہے اکراب راجہ صاحب جنگوں لہور کے اطلاع بڑا بڑا موجود ہی نہیں تھے باقی بھی پارٹی کئی نظر ہی نہیں آرکی ہے ایس پارٹی تو یہ تو بشرا صاحب اور کچھ جو کلوس ادران خان صاحب کے لوگ سے وہ ہمیں نظر آئے کنٹینرز کے اوپر بھی تو ایس پارٹی جو ہے اس کو بھی وہ بیسی اس وقت بہت زیادہ کنفیورن کا شکار ہے بہت زیادہ ڈیویجن کا شکار ہے